رامپور میں اپچناو میں اپنے پرتیاشی آکاش سکسینہ کے لیے رامپور کی جنتہ سے کی ووٹ کی اپیل سوبے کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے منچ سے سپا کے قدعورنے تا محمد آزم خان پر کئی سوال دا گئی ساتھی کہا کہ آزم خان کو اپنے سواست کا خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کہا کہ وہے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے سرکار کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں کر رہی ہے آزم خان کو اپنی کرنی کا فل مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ سارا معاملہ کورٹ میں ہے ساکشہ ثبوت کے ساتھ ان کو سزا مل رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آزم خان کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ آزم خان اپنی بد زبانی پر روک لگائیں اور کہا کہ پانڈو لپیوں اور انٹر کالج جیسی سرکاری تیزوں پر قبضہ کیا ہے اگر صحیح سے اپنی سرکار میں کام کیا ہوتا ایمانداری سے کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ جو سماج باتی پارٹی کے ایک نیتہ لگاتا اور آپ کے بیچ نہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائی ہوا ہے مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کرنے والا دوسرا بکتہ وہ ہوئی نہیں سکتا ڈیکٹ کے کارنا میں اس کو اس کے کار اپی سجا دیتی ہے جس نے جو کیا ہوگا وہ پھن بھی بھوگے گا معاملے نیائلے میں ہے میریٹ کیا دار پر نیائلے نینے لے رہی ہے تو اس میں سرکار اور پارٹی کو دوسار اپڑ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور مجھے تو کہوں گا میں ان سے کہ وہ اپنا سواستے کا خیال لکھیں انہوستے گروپ سے کیوں بیکار جنتہ کے سامنے آ کر کے جنتہ کو کیوں انہوستے گروپ سے اگر یہ سمبیتن سلطہ سرکار میں منتری رہتے میں انہوں نے دکھائی ہوتی یہاں کے امانداری سلطہ میں روچی لیے ہوتی یہاں کے پرتشتانوں پر گبجہ کروانے کی وجہ یہاں کے پرتشتانوں کے سنگکشن کرنے کا تحت تو اپنے اوپر لے کر کے بینا بھیج بھاؤ کے اور ناگرک کے سکتک میں سہواگی بن کر کے آگے بڑھائے ہوتے اور اپنی جوان کو بھی نینتیت کے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ بڑھ جوانی بیکٹی کے لیے ہمیں ساتھ درگتی کا کام کرتی ہے لیکن آپ نے سانسا جتا کے بھیجا ایک میسیج گیا کہ رامپور بھی مکاس کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے بدہا ایک چنان جتا کر کے بھیجیں گے ایک میسیج ہوگا رامپور اب ان اوسر وادی ہاتھوں کے کھلاتوں کا کھلوانا نہیں بنے گا جو دو سو ورس پرانے مدرسے کو بند کر کے اپنی جاگیر بنانے کا کام کرتے تھے جو یہاں کے کیسی پانٹ لپیوں کو جبران چوری کروا کر کے ان کو نشٹ کرنا چاہتے تھے ایک دھروور تھی رامپور کی لیکن رامپور کی دھروور کو نشٹ کرنے کا کام کیا گیا پانٹ لپیوں کو نشٹ کرنے کا کام ہوا راشت پیدا مہاتمہ گاندی جس سیٹی مانٹیسری سکول میں آکے تھار ہوتے تھے اس کو جبران کبجہ کرنے کا پریاس ہوا سماجوادی پارٹی نے یہاں کے انٹر کالیج کو راج کی انٹر کالیج کو کبجہ کرنے کا پریاس کیا بھائیو بینو اسکول بچوں کے پڑھنے کے لئے ہوتا ہے مدر سے تعلیم دینے کے مادیم ہوتے ہیں دو سو ورس پرانہ پانٹ لپیا آنے والی پیڑی کے ایک دھروور ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے اپنی بپودی بنا کر کے نشٹ کرنے کا پریاس کیا اسے خرد برد کرنے کا پریاس ہوا اور ہماری سرکار نے تو یہی تو کہا کہ بھائی ان پانٹ لپیوں کی کیا گلدی ہیں تو دھروور کی چیز ہے اس کو سنگرک سک کیا لیانا چاہیے ہماری سرکار انہیں سنگرک سکت کرنے کا کاری کر رہی ہے ہماری سرکار نے تو ایک آس سیٹی مانٹیسری سکول پہ کسی کا قبجہ نہیں ہوگا یہاں کے راج کی انٹرکالیگ پہ کسی کو قبجہ نہیں کرنے دیں گے اور اگر سرکاری پیسے سے گیسٹ ہاؤس بنا ہے اس گیسٹ ہاؤس کا اپیوک سرکاری کارے کے لئے ہی ہوگا اس کو کوئی بیکٹیگر بپودی نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ لوگ تندر میں کیونکہ لوگ جنتا ہی مالک ہوتی ہے باقی کوئی مالک نہیں ہوتا ہے جنتا ہی جناردن ہوتی ہے اور اس کو اسی بھاؤں کے ساتھ ہم لوگ اس کے لئے بنائے گئی یوجناوں کا لاب اسی تک مہنچانے کا کام کریں ویشور سہیر چکنسا سو بیدھاؤں سے یک جی بھی دائیگنوستک ریڈیالوجی آن پاتھولوجی سینٹر ماتھورا کا پہلا کمپلیٹ ریڈیالوجی آن پاتھولوجی دائیگنوستک فیلیٹی سے سو سنجد دکٹر دیپک اکروال اور دکٹر نیدھی اکروال جی ایسار ٹاور کوپردن کرسک نیچ نائیٹی ماتھورا ماتھورا